بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدہ خوشحال رکھے آمین جی ویورز میں ہوں فرزانک ککسین بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی کم خرچ میں بہت ہی کم بجٹ میں بہت بڑا سارا ٹی کیک اسے فروٹ کیک بھی کہیں گے ٹی کیک بھی کہیں گے تو یہ بہت آسانی سے جھٹ پٹ گھر میں بن جائے گا کسی ٹائم کی چائے کے ساتھ مہمانوں کے لئے جیسے بھی آپ اچھا لگے اسی طرح آپ بنائیں تو میری ریسپی میں میرے ساتھ رہیے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہیں چینی بیکن پاورڈر میدہ گھی ہے اور پانچ انڈے ہیں بیکن پاورڈر بیکن سوڈا ہے تو ساتھ ساتھ استعمال کرتے جائیں گے یہاں پہ ایک باؤل میں ہم توڑیں گے انڈے پانچ ادت انڈے ہیں ہم ان کو الگ الگ ایسے توڑ دیں گے تو یہ ہوں گے جی آخری ایک اور ہے اسے بھی توڑیں گے تو اب ہم یہاں پہ اس کو کریں گے بیٹ شروع میں ہم اس کی لو سپیٹ رکھیں گے پھر ہم آہستہ آہستہ بڑھا دیں گے اس سے یہ بہت اچھی طرح سے فلفی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ چینی آئٹ کریں گے دو سے تین بار چینی ڈالیں گے یا آہستہ آہستہ اور اسے ہم بیٹ کرتے جائیں گے تب تک کریں گے جب تک یہ بالکل کریمی شیپ نہ ہو جائے اور بالکل فلفی نہ ہو جائے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے دیکھیں جس کا کلر تقریباً چینج ہو چکا ہے تھوڑا اور بیٹ کریں گے اس کو یہاں پہ اب اس میں ڈالیں گے ہم آئل تقریباً ایک سو پچیس گرام آئل تھا آئل آپ کو ہی بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے بیٹر زیادہ نہیں چلانا بہت کم سپیٹ میں سے ہم مکس کریں گے اور اس میں اب ایڈ کریں گے ونیلہ ایسن تقریباً چند کترے تھوڑا سا پیلا کلر اس سے اب کریں گے مکس مکس ہم نے بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے اور اب اس میں ڈال رہے ہیں بیکن پاوڈر ہاف چمچ ایک چھوٹکی ہے بیکن سوڈا ساتھ ہم ایڈ کریں گے میدہ ایک سو پچیس گرام اس کو ہم چھانتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا اور مکس کرتے جائیں گے کلر اس کا بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا اس طرح ہلک کے ہاتھ سے ہم نے اس کو بلکل مکس کرنا ہے باقی والا بھی ایڈ کر دیں گے اور جو بیٹر ہے ہمارا تقریباً بہت ہی خوبصورت بہت زبدست تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے اپنے سانچے میں ایڈ کریں گے یہاں پہ ہے یہ سانچہ اسے میں نے بہت ہی اچھے سے گریز کر لیا ہے ایک بٹر پیپر لگا دیا ہے اس میں اب ایڈ کریں گے اپنا یہ بیٹر اچھی طرح سے اسے ساف کر لیں گے کلر یہ بہت پافیکٹ ہے بننے کے بعد بہت خوبصورت لگے گا اور یہاں پہ کچھ بادام اور پستہ ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ بننے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ کی اپنی چائزے کوئی اور فروٹ ڈالنا چاہیں تو یہاں پہ کوکر میں نے ایک لیا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دی ہے میں نے تاکہ یہ جلے نہیں تو اس میں ہم رکھیں گے اپنی کیک کو تقریبا ہم نے 45 منٹ اسے رکھنا ہے بلکل کم ہیٹ پہ اور ہمارا کیک بہت ہی زبدست تھیار ہو جائے گا دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے یہ کیک بے کر لیا ہے ابھی گرم ہے بہت ابھی ابھی میں نے اسے نکالا ہے تھوڑا اسے ریسٹ دینے کے بعد ہم باقی کٹنگ کریں گے اس کی تو کوشش کرتے ہیں اس کو نکالنے کی تھوڑا گرم ہے یہ دھویں شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے بہت ہی خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت اچھی طرح سے یہ بیک ہوئے کوئی ہون کی ضرورت نہیں کوئی مایکرووے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی خوبصورت کتنا بنا ہے اب اس کی کر لیتے ہیں کٹنگ اتنا سوفٹ ہے کہ کٹنگ کرنا مشکل ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی سپنچی دیکھیں آپ خوبصورتی دیکھیں اس کی کلر بہت پیارا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی رائے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری چینل کو پورا دیکھا کریں ریسپی کو پورا دیکھا کریں اور جو نئے دیکھنے والے ان سے میری خاص خاص ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں جو نئے دیکھنے والے وہ بھی تو اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت اگلی ریسپی تک اللہ حافظ